اگر تجھے عورت سے ہی سارا سکون مل جاتا اور مال سے ہی سارا سکون مل جاتا اور یہ دنیا ہی اصل ہو جاتی ہے تو تیرا دل تلاش کیسے کرتا ہے اس لیے ہم نے اس دنیا میں ایک اعتبار سے تو رکھا ہے پرفیکشن مگر ایک اعتبار سے اس دنیا میں نقص ہے اور وہ نقص ہمیشہ تجھے بودر کرتا رہے گا کہ تُو کمال کو تلاش کرے اس لیے فلوسفی میں ایک اصول ہے جب کسی چیز میں امپرفیکشن ہوتی ہے تو آدمی پرفیکشن کی طرف دوڑتا ہے یہ کائنات کے اندر سور مل کی ایک آیت کے مطابق کوئی نقص نہیں ہے اللہ کہتا ہے دعا انسان اپنی آنکھوں کو شاید تجھے رحمان کے بنانے میں شاید کوئی ایک گلتی دیکھ جائے یہ ایک ایسپیکٹ ہے زلیل اور تھکی میں تیری آنکھیں لوٹائیں گی اور تُو پھر دڑاتا رہے اور پھر زلیل و خوار ہوکے تیری آنکھ لوٹائیں گی مگر رحمان کی کیریشن میں کوئی مائی کلال ایک زرے کے جتنا بھی نقص نہیں نکال سکتا یہ ایک جہد ہے مگر دوسری جہد یہ ہے کہ تُو جتنا بھی اس کو دیجھ لے تُو جتنے بھی اس کے نظارے کر لے تُو جتنا بھی اس میں اپنے آپ کو کھپا لے تُجھے پرفیکشن نہیں ملے گی اس کے اندر وہ سکون جو تیری فطرت کے اندر وہ طلب وہ درد وہ دل جو تیرا طلب رہا ہے اس پرفیکشن اس قسن اس کمال اس جمال کو دیجھنے کے لئے وہ دنیا میں نہیں رکھی ہم مگر ہم نے اس میں کشش بھی رکھی کہ کچھ گر جائیں گے کچھ ڈوب جائیں گے کچھ اس دنیا کی عبادت میں کھپ جائیں گے اور شرک میں مقتلع ہوتے جن نیبلنس لا مورتہ دربی میں مل جائے تو یہ قسم کے برابر ہوتا ہے ہم قسم تھا کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نصر تیرے لوگوں میں سے اور تیرے سے پہلے والوں میں سے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے ہم ضرور بل ضرور جھنم بھرے گئے کیوں لہم قلوب ان دل تو تھے ان کے پاس لا يفتحون ابیہا مگر اس کے اندر وہ فکر وہ گرائی وہ انڈیپٹ انیلیسس وہ تفکر وہ پانڈرنس وہ تدبر وہ تذکر وہ نصیت وہ طلب وہ پیاس وہ عشق وہ جنون وہ کہیں پیدا نہیں ہوا کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے اصل اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات تھی اگر تو اللہ کو جانتا بھی نہیں تھا کم سے کم یہ سوال بھی اگر تو کر دیتا وہ کون ہے جس نے اتنے بڑے شہکار کو وجود دیا تیری ساری زندگی یہ سوچے بغیر گزر گئی کہ وہ کون ہے میں کون ہوں یہ کیا ہے ایسے شخص کو آگ ہی شاید آگ ہی اس کا عذاب بنتا ہے آنکھ تو تھی مگر اس کے اندر بصیرت نہیں تھی نظیرت تو تھی بصیرت نہیں تھی نظر ہوتی ہے جو ظاہر میں ہوتی ہے بسر ہوتی ہے جو پیچھے ہوتی ہے ظاہر تو تجھے بہت دکھا اللہ کے بندے یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا ظاہر تو کافر کو بھی بڑا دکھتا ہے اس دنیا کا وہاں ان الاخرہ تھی ہوں گا شلون وہ چیزوں میں چھپی ہوئی باطن کے اندر جو چھپی ہوئی حقائق اور حقیقتے اور ریالٹیز اور ڈھروت ہوتے ہیں اس سے غافل ہوتا ہے وَلَا مَا زَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا قَانْ تو دیئے تجھے تُو نے کائنات کا ایک ایک جملہ سن گیا مگر رحمان کی آواز نہ سنی جو اس مخلوق کے ذرے ذرے سے پکار رہی ہے اس ٹائم پر اللہ کو وَإِن مِن شَيْئِن اور نہیں ہے کوئی شے ذرے کے جتنے بھی اِلَّا يُسَبِّهُ بِهَمْدِهِ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وَلَا كِنْ لَكِنْ اے بندے یاد رکھ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِعَهُمْ تُو اس کی کلمیں تُو اس کی کلمات تُو اس کی تسبیح کیا فہم فر نہیں رکھ سکتا تُو پاسمان سے لے کے زمین کے ذروں کے اندر کوئی ایسی مخلوق اِن مِن شَيْئِن کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اِلَّا يُسَبِّهُ بِهَمْدِهِ اس کی جان نکل جائے اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے وَلَا كِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِعَهُمْ تُو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ تُو کرتا نہیں ہے تجھے وہ آنکھ نہ ملی وہ کان نہ ملا وہ دل نہ ملا نا سکھایا تو رحمان نہ سکھایا نا رحیم سکھایا رحم تو دکھا مگر رحمان نہ دکھا عدل تو دکھا آدل نہ دکھا خلق تو دکھی خالق نہ دکھا تمائیاں تو دکھی جابر نہ دکھا دکھا تو تجھے صرف اپنا نفس دکھا اور یہ دنیا دکھی اور اس کی ذات دکھی تو وہ دل جو ہجرت کر کے اس دنیا میں اس دنیا کی غلادت سے اپنے آپ کو ازاد نہیں کرے گا وہ کبھی وہ نہیں سکون پاسکتا لَا حَيَاتَ لِلْقُلُوبِ وَلَا تَمَنِنَتَا وَلَا نَعِيمًا نعمت اور اٹمنان کا ذرہ بھی اس دل کو نہیں چھو سکتا جس نے کبھی اپنے آپ کو اس سسٹم میں ادھورہ نہیں سمجھا کیونکہ انسان کامل ہوتا ہی اللہ کی ساتھ سے مل کر ہے وہ انسان ناکس ہے علیل اعلان ناکس ہے تَلَّهِ بِاللَّهِ وَاللَّهِ نَاکِسَ ہے جس کی زندگی میں اللہ کا تعرف نہیں اس کے اسماں کا اس کی صفات کا صبح شام جو اللہ کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا وہ کبھی سکون نہیں پاس سکتا وہ اوپر سے ایک جوکر تو بن سکتا ہے وہ اوپر سے ایک بڑی طاقتور ہستی تو بن سکتا ہے وہ بڑا موڈل تو بن سکتا ہے وہ بڑا فوٹبال پلئر تو بن سکتا ہے مگر وہ اندر سے کیڑے سے بھی زیادہ اتنی چھوٹی سی اس کی روح ہوگی جس کے اندر سکون نہیں ہوگا سکون جسم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا سکون روح سے تعلق رکھتا ہے اور روح اللہ اللہ کی یاد پر پلتی ہے اس خوراک پر پلتی ہے کہ اسے اللہ سکھایا جائے اسے اللہ ملایا جائے اسے اللہ سے تعلق جڑوایا جائے اسی لئے تو حرماتے ہیں من احب لگا اللہ جو اللہ سے ملاقات کے لئے تڑپتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جا کہہ دے جا کے ان کو احب اللہ لگا اللہ بھی انتظار کر رہا ہے تُس سے ملنے کے لئے ومن کریہ لگا اللہ اور جو اللہ سے نفرت رکھتا ہے ملنے سے کریہ اللہ لگاہو اللہ بھی اس سے ملنے کی کوئی چاہت بھی رکھتا ہے